اسلام علیکم ناظرین براہم سکل داؤں کے نیکسٹ اپیزوڈ میں آپ دیکھیں گے جب آسم گھر آتا ہے تو وہ آ کر نیہا سے معافی مانگتا اور کہتا ہے کہ میں آنا چاہتا تھا بس آنے ہی سکا نیہا چلنانے لگتی ہے کہ تمہیں آنا چاہیے تھا نا میری والدہ فوت ہو گئی اسی ٹائم وہاں پر علماز آتی ہے اور کہتی ہے یہ سب کیا ہو رہا ہے آسم کہتا ہے کہ آپ کو میں نے کہا تھا نا مجھے آنے دے مگر آپ نے نہیں آنے دیا علماز کہتی ہے کہ میں نے تو یہ سب کچھ تم دونوں کے لیے کیا تھا نیہا کہتی ہے کہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے زندگی میں رکھے سکی کھا کر بھی گزارا کر سکتی ہوں اسی ٹائم آسم کی طبیت خراب ہونے لگ جاتی ہے اور وہ لوگ ڈاکٹر کو بلاتے ہیں علماز نیہا سے کہتی ہے ہم لوگ بہت سکون میں رہنے والے لوگ ہیں اگر میرے بیٹے کو کچھ ہوا نہ تو میں سارے زندگی تو میں معاف نہیں کروں گی وہیں دوسری طرف نیشہ کے ساتھ نیشہ کو کہتی ہے کہ سادنا آفیس گیا ہے میں نے اسے کہا تھا میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں مگر اس نے کہا کہ نہیں میں خود چلا جاؤں گا نیشہ کہتی ہے کہ یہ تو اچھی بات ہے کہ وہ خود ہی چلے گئے ہیں